لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم ایکوموں کے باؤں دلے پھر دھرکتی دردر دھرکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر سن لو امریکہ اہلِ حکم کے سر اوپر پھر بجلی کر 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 کے گی ہم اہلِ صفا مردودِ حرم ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے اور حردِ خدا کے قابل سے سبت اٹھوائے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائبی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اور اٹھے گا پھر انہ لکھا نارا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو پھر راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور تم بھی ہو اب میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے ان سے تو مجھے پہلے ہی بہت پیار تھا لیکن ان کی تقریر سننے کے بعد جو انہوں نے اکیلے اسیمبلی میں کی اس سے میرا پیار جو ہے دگنا ہو گیا اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا بھی ہو گیا ہمارے ہیرو ہمارے ہیرو علی محمد میں نے جنہوں نے ہے یہ علی محمد صاحب آپ کا سکیج ہے آپ کے لوگ ہیں مجھے اندازہ ہے بسم اللہ رحمان الرحمن نصار میں تری گلیوں کی اے وطن جہاں چلی ہے رسن کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے نصار میں تری گلیوں کی اے وطن جہاں چلی ہے رسن کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے جان سے پیارا صوبہ ہزارہ یہ بات میری ذہن میں لکھ لو پھر آگے میں بات کرتا ہوں صرف آپ کو جذباتی طور پہ اپنے ساتھ چلانے کے لیے نہیں آئے نہ میں اور نہ عمران خان اور نہ ہمارے ساتھی وہ بات کرنے کے لیے آئے جس پہ آپ کی آگے آئے آنے والی نسل انشاءاللہ بخل بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے لیکن کلام کے ابتدا میں اللہ اور اس کے حکیب کا ذکر ہونا چاہیے اللہم صل وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلى اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتن النبیین کا ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھو جب ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکو یعنی یا جہاد بالجان کرو یا جہاد باللسان کرو اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو بل میں تو اس کو برا جانو لیکن یاد رکھو کہ یہ ایمان کی سب سے گمزور حالت ہے تو میرے ہزارہ اور ایپٹ آباد اور امان سرہ اور حویلیاں کے نوجوانوں بچوں اور بچی اور بہنوں اور بزرگوں آپ ایمان کی کونسی حالت میں مجھے بتائیں پہلے ہی دوسری اور تیسری مجھے ہزارہ کے غیور عوام پہ فہر ہے یہ ایمان کی پہلی حالت میں ہے ہاتھ سے رکوگے نہ ہاتھ سے رکوگے نہ ظلم کو ہاتھ سے رکوگے نہ تو ہاتھ سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے اور ایک پورا مند سیاسی تحریک میں حصہ ڈالیں جس طرح آج سے پچاسی ستر سال پہلے آپ کے اور میرے بزرگ آدھ پرکھے یہاں سے لہور مینارے پاکستان گئے تھے عمران خان آپ کو اسلام بات پولا رہا ہے آپ نے جانا ہے نا جی جانا ہے جانا ہے کہ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے بولو نا را تکویر یہ شہیدوں کی سرزمین ہے یہ اللہ اس کے حبیب سے محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے مجھے آدھے آج سے دو ڈھائی سال پہلے جب ہمارے ہری پور کے کمانڈو آباس خان شہید ہوئے گوادر میں آپ سے میرا رشتہ آپ کو نہیں پتا اس دردی سے میرا رشتہ ہے یہاں میرا بچپن گزرا ہے دوسری تیسری جماعت یہاں پڑی ہے میرے والد ولی محمد صاحب نے آپ کی خدمت کی ہے میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے ایبت آباد میں بھی رہے ہری پور میں بھی رہے منسیرہ میں بھی رہے میرے خاندان نے ہزارے کے عوام کی خدمت کی ہے آپ کا میرے پہ حق ہے اور میں آپ پہ صرف اتنا حق جتانا چاہتا ہوں کہ جب لیڈر کول دے تو سب گھر خالی ہوں اور سارے اسلام آباد میں ہوں آج سے ڈھائی سال پہلے یہ بات میری غور سے سنیں میڈیا والے بھی سنیں لیکن میرے ہزارے وال بھی سنیں اور میں لوگوں میں سنے ہوں میں زبانی کلامی مر زبانی کلامی دوستی پہ یقین نہیں رکھتا جب پک آپ پن مندھن کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ انہوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کرے میں نے سوبہ ہزارہ کی بات کیوں کی میں یہ سانچتا ہوں کہ پاکستان میں آج سے سات آنچ سال پہلے پہلی بار جب کشمیر ایک دورے پہ خان صاحب بھیج رہے تھے آئے سب کا کنونشن تھا میں نے پوچھا خان صاحب سے خان صاحب کشمیریوں کے لیے کیا بیغام لے کے جاؤں انہیں کہا علی جب کشمیر جاؤ مظفر آباد کھڑے ہو تو کشمیریوں کو کہنا عمران خان کہہ رہے کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے تو میں ہزارہ میں کہنا ہوں ہزارہ کے فیصلے ہزارہ میں ہوں گے انشاءاللہ اور جب سوبہ ہزارہ کی بات ہوتی ہے عمران خان صاحب اس کے حامی ہیں ہم چھوڑے سوبہ کے حامی ہیں ہم نے صدرن پنجاب کے لیے جتنا ہو سکتا تھا ہمارے پاک دو دھائی اکثریت نہیں تھی لیکن جنوبی پنجاب صوبے کو جن لوگوں نے ساری زندگی اس پہ سیاستیں کی ان کو انہوں نے صرف ووٹ لیے اور ہم نے جا کے ان کے لئے سیکرٹریٹ بنایا اور ابھی ملتان میں ہفتہ پہلے میں خان صاحب اور شاہب امیت قرشی صاحب ملتان میں تھے ورکر کنونشن میں انہوں نے یہ بات ان کے سامنے واضح کی کہ اس بار دو تہائی اکثریت سے آئیں گے تو انشاءاللہ صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے اور آپ کے صوبہ ہزارہ کے لئے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ عظم خان صواتی صاحب ہوں یا میں ہوں ہم نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات کی کہ ہزارہ کے عوام جو چاہتے ہیں طریقہ انصاف اور امیان خان کو وہ دیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ڈائی سال پہلے میں حریف پر آیا عباس خان ایک کمانڈو تھا بلکہ ہے کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے ہمیں اور یہ بات بڑی غور طلب ہے پاکستان کے تمام پاکستان کے تمام جری جوان ان کے خاندان جہاں شہادتیں آتی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کی آخر پڑی ان کے والد کے سامنے اور میں یہ بول رہا تھا کہ ربنا لا تواخذنا انسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو الاللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالتو قتلنا بے وافعنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا القوم الكافرین میں نے کہا اللہ بس شہید کو آلہ دردہ کی چھادت نصیب کرے مغفرت نصیب کرے میں نے دیکھا تسلی کی دو بول بولے تو بس شہید کے والد صاحب مسکرہ رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں ایک خوبصورت باغ تھا یہ الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں شہید کا باپ کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں ایک خوبصورت باغ تھا اس میں خوبصورت پھول کھلے تھے ان پھولوں میں ایک میرا عباس بھی تھا اللہ کو پھول پسند آیا اس نے اپنے چن لیا یہ میرے دو اور بچے سامنے پاک فوج میں ہیں انہوں نے کہا یہ بھی پاکستان پہ حاضر ہیں تو ہم پاکستان کے لئے نکلے ہیں ہزارے والوں عمران خان پاکستان کے لئے نکلے ہیں اسلام کے لئے نکلے ہیں اور وہ نعرہ کیے لگاتا ہے وہ نعرہ یہ لگاتا ہے میں پاکستان کے فیصلے خود کروں گا اپنی عوام کی مرضی سے کروں گا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا میرے پاکستان سے کوئی بھی ڈران افغانستان یا ایران یا کسی اسلامی برادر ملک پہ نہیں اڑے گا پاکستان سے بڑا باپ بم نہیں کریں گے پاکستان کی فوج کسی کے لئے یوز نہیں ہوگی میرے اطاری یوز نہیں ہوں گے کمیاتوں چاہیے تو شن لو absolutely not ایپٹ آباد والوں یاد ہے نا دو ہزار بارہ تیرہ کا وہ زمانہ جب ایر بیٹ آباد کی پاک سرزمین پہ جو غیوروں کی سرزمین ہے جو شہیدوں کی سرزمین ہے جو غلامانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے یاد ہے نا ایپٹ آباد اور ہزاری کی پاک دھرتی پہ پختون خواہ کی پاک دھرتی پہ امریکن بوٹ کس کی حکومت میں اترے ایپٹ آباد اپریشن کس کے دور میں ہوا اگر اس دور میں امران خان ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ امریکن ہریکوپٹر اترتے یہ شرم کا مقام نہیں تھا اگلے دن اگلے دن زرداری صاحب اور گلانی صاحب نے مبارک بات دی امریکنز کا مبارک بات دی یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا امران خان صاحب وہ آدمی جس نے یوناٹین نیشنز میں جا کے حرمت رسول کی بات کی ختم نبود کی بات کی اور دنیا کو بتایا دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی محبت ہے جب آپ حرمت رسول اور شان رسول میں گستاخی کرتے ہو تو مسلمان آلم کے دلوں کا درد پہنچتا ہے اس آدمی پہ تحمد مذہب کا پرچہ کٹوانا شرمانی چاہئے رانہ صلی اللہ صاحب آپ کو شباب صریف آپ کو اور وہ جو سب ان کے کرتا دردہ پیچھے بیٹھ رہے اور کوئی یہ یہ جو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے امران خان صاحب کے حکومت میں ان کی تعاون سے یہ آدمی یہ آدمی جو آپ کے سٹیٹ پہ بیٹھے قاسم سوری صاحب سپیکر حسد قیصر صاحب اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امجد علی خان صاحب ان کے موجودگی میں میں نے خاتم نوین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرادات جب پاس کی ان سکول میں آج جب آپ کے بچے کو درسی کتب پڑھائی جاتی ہے سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھاتا ہے خاتم النبیین یہ قادیانیت کی رد ہے اس قرادات سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی تو فضل الرحمان صاحب امران خان کے دور میں تو خاتم النبیین کی قرادات پاس ہوئی یا بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیت کی خلاف لا پاس ہوا تھا یا امران خان کے دور میں قادیانیت کی خلاف قرادات پاس ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نیا صاحب کے دور میں تو ختم نبود کے حل میں ترمیم ہوئی آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے نہ وزارت کو ٹھوکر ماری نہ پلیلہ نمبر بیس کو ٹھوکر ماری نہ کشمیر کمیدی کو ٹھوکر ماری اور میرے لئے رکے دور میں خاتم نبیین کی قرادات اسلاموفوبیا پر 15 مارس کو پورے عالم اسلام پوری دنیا پر قویم دادا سے دن منائے گی اور اسی عیوان سے میرے ہاتھ سے بھار قرادات پاس ہوئی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری انورسٹی صولہ صارہ ڈگری تب تک اپنے بچوں کو نہیں دے گی جب تک کوئی عقیدی نہ پناہ لے کہ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے گا پھر عمران خان صاحب نے آٹھوئی نوی دسوئی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی قیار دے دی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غور سے سن لو ایبت آباد والو حریپور والو حویلیہ والو منصرہ والو بلکوٹ والو روز صرف نشان بہانہ ہے روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے اور صرف مراسلہ اس بات پہ نہیں کہ روز سے تعلق اسلام کے نام پہ بناوا ملک جس میں پہلی بار اس کا وزیر اعظم اسلامی فلاحی ریاست مدنی ریاست کی بات کرتا ہے تو یہود و خنوز سب کچھ پرداشت کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے موسیٰ شریعت اور مدنی ریاست اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستنا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا تو کیا سنو تو کیا اے بٹباد والے پاکستان کی آزادی حقیقی آزادی کی اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہے واقعی ہے دل سے ہو میں نے میہ والی میں بھی یہ بات کیا یہاں بھی کرے افتباد میں جو میرا دوسرا گھر ہے علی تو کھڑا ہے اور کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا کیونکہ علی کا کام کھڑا رہنا ہے آپ کھڑے ہو آپ کھڑے ہو تو پھر آواز سے آواز ملو آواز سے آواز ملو نارا تکویر لگتا ہے ناشتانی کی لگتا ہے لگتا ہے کھانا سنگری کے سنی کھایا یہ گانے مانے بن کرو سنو آپ زہر سے دپارا میں تب تک نہیں اتروں گا اسٹیٹ سے جب تک میرا دل خوش نہیں ہوتا نارا تکویر پاکستان کا مطلب کیا ادھر سے ہماری بچوں کی بہوا دیں چاہیے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول اللہ پاکستان زندہ باد عمران خان پہندہ باد اور ہزارے وال آپ صدا سلام مطلب آپ پاہندہ باد بہت شکریہ میرے بھائیو میری ریکویسٹ ہے جی جو لوگ گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں وہ پنڈال میں آ جائیں راستہ بلاک ہو رہا ہے پنڈال کی طرف گزارش ہے آپ سے یہاں پہ چل کریں علی محمد خان صاحب بہت مشکور ہوں آج آپ نے ہزارے والوں کے دل کی بات کر دی میرے بھائیو ایک نعرہ لگاؤں گا لیکن علی محمد خان صاحب کو ہی پتہ لگنا چاہیے کہ کتا جوش ہے اس نعرے میں ایک کی نعرہ مزہ نہیں آیا بھائی ایک کی نعرہ میں کوئستان سے آئے ہوئے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں کا مشکور ہوں بڑگرام اور علائی سے آنے والے بھائیوں کا مشکور ہوں مانسیرہ سے جو بھائی تشریف لائے ہیں ان کے دلی مشکور ہیں جو ہریپور سے میرے بھائی بزرگ تشریف لائے ہیں ان کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں جی میرے بھائیوں آپ کی انتظار کی گڑیاں ختم ہونے والی ہیں ابھی ابھی رابطہ ہوا ہے کہ خان صاحب کا حیلی اسلام آباد سے فائق کر چکا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے ابھی میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں وہ تحریک انصاف کا فہر ہے وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس وقت یہ سارے چور اکٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج ہم حکومت بنائیں گے تو اس نے اپنی سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے انہیں ایسا سرپرائز دیا کہ وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے میں آپ کی تالیوں کی گوش میں اور آپ کے جوش میں اپنے بھائی اور ساب اپنے باز والوں کے بھائی ساب ایک ڈپٹی سپیکر قومی سیملی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خوبصورت شہر اپٹ آباد کے خوبصورت دلیر غیرت منگ پڑے لکھے پاکستانیوں السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان ایک ایسے لوگوں کے درمیان جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ جو منتی لوگ ہیں اور ایک عرصے سے مجھے بڑی حیرت ہوتی رہی آپ یقین کرے جب بھی ہزارہ کی بات ہوئی تو دماغ میں آتا تھا کہ یہ تو نون لکھ کا گھڑ ہے آپ یقین کرو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ پڑے لکھے لوگ یہ غیرتی لوگ یہ کیسے ایک غلام کے پیچھے جا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے پیچھے آپ مجھے بتاؤ کہ اس کو گھڑ سمجھتا تھا نون لکھ اپنا آپ کیا بکاری ہو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ غلام ہو کہ آزارہ کے لوگ غلام ہیں کہ آپ بکا ہو آپ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا آپ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والوں گوں میرے پیارے ہزارہ کے بھائیوں بہنوں بزرگوں یہ تاریخ ساز مرحلہ ہے یہ مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورا پاکستان اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف نکلا ہوا ہے میرے ہزارہ کے اپٹ آباد کے پیارے پاکستانیوں یہ جو سازش کی گئی آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے یہ جو چور ڈاکو یہ غلام جو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مانی نہیں رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ جھوٹ ہے جالی ہے یہ مرحلہ آپ نے دیکھا کس طرح پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے انڈوز کیا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے کس طرح قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی نے انڈوز کیا میرے بھائیوں ہمارے سفیر کو بلا کر واشنٹن میں بیزت کیا گیا دمکایا گیا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بائیس کروڑ عوام یہ ملک جس کے میں اور آپ شہری ہیں میرے پیارے پاکستانیوں یہ آپ یاد رکھو یہ ستاون اسلامک ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا میں اور آپ ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا نوجوانوں بزرگوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا ہیں یہ ملک اس لیے بنا کیا یہ اسلامی فلائی ریاست بنے گا یہاں پہ امیر اور غریب کا فر ختم ہوگا اس ملک کی عزت کو غیرت کو بیش دیا گیا یہاں پہ غلام خریدے گئے میرے بھائیوں کچھ نے ٹیک دیا ان لوگوں نے جنہوں نے تیس تیس سال ہمارا اور آپ کا خونچو ساپ میرے بھائیوں بہنگوں جب میں نے رولنگ دی آپ کو یاد ہے وہ رولنگ کس لیے دی وہ رولنگ اس لیے دی کہ پاکستان میں جمہوری حکومت کو ختم کر رہے تھے میرے بھائیوں عمران خان کا کیا قصور ہے پتہ آپ کو عمران خان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا نہ خود جھکا نہ خود بکا نہ اپنے پاکستانیوں کو کسی کے آگے جھکنے دیا میرے پیارے پاکستانیوں عمران خان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسلاموفویہ کا مقدمہ لڑا ان کا یہ قصور تھا کہ وہ پاکستان کو علامہ اقبال کی خودی کی طرح ازاد اور خود مختار بنانا چاہتے تھے ان کا یہ قصور تھا کہ وہ ایک ازاد خرجہ پولیسی بنانا چاہتے تھے میرے پاکستانیوں ان کا یہ قصور تھا کہ جو پاکستان کا اساس ہے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ وہ پاک افواج وہ اس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میرے پاکستانیوں آپ نے دیکھا امران خان وزیراعظم ہندوستان حملہ کرتا ہے اور امران خان کہتا ہے اس کے جاز گرا دو آپ نے دیکھا اس کا جاز بھی گرایا پائلٹ بھی پکڑا رسوا بھی ہوا اور جب امریکہ کا آیا کہ ڈرون اگر ہم لائے گا تو امران خان نے کہا کہ اپنی میں پاک فضائیہ کو کہوں گا اس کا ڈرون بھی گرا دو میرے بھائیو جب سرزمین مانگنے کی بات آئی جب اٹے مانگنے کی بات آئی تو اس کا قصور امران خان کا یہ تھا کہ وہ بکا نہیں اس نے ایبسلوٹلی لوٹ بولا انشاءاللہ اس حقیقی ازادی کی جنگ میں شرکت کرو گے نکلو گے غلاموں کو باہر بگاؤ گے بھائیوانوں سے ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف آپ نے پوری جدوجہت کر دی ہیں یہ جدوجہت امران خان کی نہیں ہے نوجوانوں بزرگوں یہ جدوجہت پاکستان کی ہے آپ کی آنے والی نسلوں کی ہے اس ملک کو حقیقی ازادی کی طرف لے کر چلیں گے انشاءاللہ یہ موجودہ حکومت کیسز بنا رہی ہے ایف آئی آر اکٹھا رہی ہے میرے جیسے ایک عام سپائی پہ بھی ایف آئی آر اکٹھا دیں میں بتانا چاہتا ہوں اس بزرگوں کو اس ایمپورٹیٹ حکومت کے غلاموں کو امریکہ کے پٹھووں کو کہ جتی بھی ایف آئی آر اکٹھاؤ ہم اب نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں اس ازادی کو حقیقی ازادی کو لے کر دم لیں گے میرے بھائیوں بتاؤ جب یہاں پہ ظلم ہوتا ہے جب ہماری پہنوں کی عزتیں لٹتی ہیں جب ڈاکے ڈلتے ہیں جب دماغے ہوتے ہیں کیا اتوار کے دن رات کو بارہ بجے عدالتیں کلتی ہیں یہ عدالتیں کیوں کلی رات کو بارہ بجے یہ کس نے کھلائی یہ کون تھا جس کو امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو اٹھاؤ میرے نوجوانوں ان سب کو سمجھانا ہے کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا اب پاکستان کی عوام جاک چکی ہے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے آپ نے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حجری کون بچائے گا پاکستان پاکستان مہمان سیرہ سے آزم خان سواتی صاحب سالم عمد خان صاحب اور بٹا گرام سے پرس نواز صاحب تاج ترنس صاحب اتھاؤلہ ترنس صاحب کوہستان سے جو ہمارے ایم پی ایس ہیں دیدار صاحب اور ان کے ساتھ جو میرے بھائی آئے ہیں سٹیج پر ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ایک ایسی شخصیت کو خوش آمدیت کہتا ہوں جو عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں جن کا نام ہم سے چکا ہوا نہیں وہ ہیں شاہ فرمان صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں جی صاحب ایک گورنر ابھی میں جنون گروپ والے جو ہمارے پرانے جن کو میرے خیالے پورا پاکستان جانتا ہے سلمان بھائی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور محفل کو ذرا گرمائیں اسلام علیکم اٹھو بھائی آپ سے دو سوال پوچھوں گا جواب دیں گے ایسے نہیں آپ میں جذبہ ہے یا یہاں تو آواز نہیں آرہی سٹیج پہ آپ میں جذبہ ہے آپ میں جنون ہے تو پھر ہمت نہ ہار آپ میں جنون کیا چکاک کبہ ہے آپ آپ موسیقا 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 انتظار کے لبہات اب ختم ہو چکے ہیں ہمارے لیڈر ہمارے محسن عمران خان صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں میں عمران خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے فرزند اپٹباد عوامی لیڈر اپنے بڑے بھائی گورنر خیبر پختونخواہ مشتاق احمد غری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خان صاحب کو ویلکم کریں شکریہ لب یو ایبٹ آباد لب یو ایبٹ آباد آپ آگے سے کہیں لب یو عمران خان لب یو ایبٹ آباد خان صاحب آج پورے پاکستان کی طرح ایبٹ آباد کے غیور عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کی کال کے منتظر ہے جس دن آپ ہمیں ڈی چوک کی کال دیں گے پورے ہزارے سے کاف لیں انشاءاللہ تعالی دی چوک پہ جمع ہوگے آج صبح مجھے ایک ظافی نے پوچھا کہ ڈی چوک پہ گیزرنگ کس کی زیادہ ہوگی میں نے کہا ایک طرف خیبر پختونخواہ اور دوسری طرف پورا پاکستان خیبر پختونخواہ کی پھر بھی سب سے زیادہ گیزرنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ہم امپورٹر حکومت کو مسترد کر چکے ہیں امریکی سازش کو مسترد کر چکے ہیں اور آخری ساز تک آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہم عید کرتے ہیں آپ بات اٹھا کے خان صاحب کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لَوْ يُو خان صاحب لَوْ يُو خان صاحب بہت بہت شکریہ جس شخصیت کو اب ہم دعوت دینے لگے ہیں وہ فخر خیبر پختونخواہ جن کے دور میں خیبر پختونخواہ میں بے حد ترقیاتی کام ہوئے ہمارے بزرگ لیڈر سابق وزیر اعلی خیبر پختونخواہ اور صدر پاکستان تارے کے انساب خیبر پختونخواہ پروس خاندن ساب ماتنی چوتر جاؤ ماتنی چوتر جاؤ ماتنی چوتر جاؤ رزد اختر دفشلو تندروا一点 والoir بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایبت آباد کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا جنون اور جذبہ ضرور کامائے گا آج ایک منہ خاموش تھوڑے خاموشی کریں پلیز خاموش آج پاکستان آج یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کی عوام حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا بیزل کو ذرا صبر کرو خان صاحب کرو اور دیزل پارے غیب پر فکر نہ کریں تو آج اس طرح پاکستان کے عوام حق اور سچ کے کھڑی ہوئی ہے میں سارے پاکستان کو مبارک دیتا ہوں کہ آج ایک نیا پاکستان بننے والا ہے اس ملک میں ایک سازش ہوئی چور لٹرینوں کو لیا گیا ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کی شوخ ختم ہو چکی ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ امران خان سے پاکستان کے لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ امران خان کو چاہتے ہیں آج میں ان جلسوں کو دیکھ کر مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا اور یقیناً یہ جذبہ بڑھتا رہے گا کیونکہ پاکستان میں ان چوروں لٹرینوں کو بٹھایا گیا ہم سب مل کر انشاءاللہ ان کو نیچے ہوتارے گے میں ایفت آباد کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے بلدیات کے الیکشن میں ایک بڑا بھوت گرا دیا ایسا بھوت گرایا ہے کہ وہ یاد کرے گا ایفت آباد کے لوگوں کو میں اسے لئے لٹا کہتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں کال دینی ہے ہم نے اس سے پہلے گھر گھر جانا ہے خان کا میسیج دینا ہے لوگوں بتانا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اور جس دل کال ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا اور سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے ہر حالت میں پہنچنا ہے کہ کیونکہ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ سارا پاکستان عمران خان کو تیریکن صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ آئیں گے جھوٹا وعدہ نہ کرنا پھر جھوٹے پر لعنت ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ سب نے پہنچنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کریں جلد الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور عمران خان واپس آنے والا ہے یہ جو میرے بھائی شیٹ پہ چڑے ہیں یہ اتر جائیں یہ گرنا جائیں لکڑی کا ہے آپ زخمی ہو جائیں گے آپ ہمیں بہت پیارے ہیں میرے بھائی جیس چکسیت کو دعوت دینے لگا ہوں وہ ابھی تھوڑا انتظار کریں ابھی تھوڑا انتظار کریں وہ خیبر پہتونخواہ کے کیپٹن ہیں ان کی حکومت پہ ہمیں پہا فہر ہے میں اس وقت دعوت دینے لگا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پہتونخواہ محمود غاز صاحب کو دانیوں میں از گیا استقبار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابد و ایا کناستائین میں سب سے پہلے جناب چیرمین عمران خان صاحب کو اپنی طرف سے اور ابتاباد کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا آپ سب بھائی و بہنوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج اپنی آباد میں جگہ کم پڑ گئی ہے اور لوگ اور جنون یہ سب آپ کے سامنے ہے جیسے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ آج کا یہ جلسہ کس حوالے سے ہے خان صاحب آئیں گے ڈیٹیل بات ہو کریں گے لیکن میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کل وہ انٹرنیشنل سیلیکٹڈ ایمپورٹڈ وزیراعظم پشام آیا تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خیبر بہتنخواہ میں لوگوں کا علاج بلکل فری ہو رہا ہے وہ کہتا ہے وہ ایمپورٹڈ پتہ کہتا ہے جو ایمپورٹڈ ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریلیٹی کا پتہ نہیں ہوتا اس لئے وہ کہہ گیا ہے جلدی میں تھا بول گیا تھا کہ خیبر بختنخواہ میں انصاف سہولت کارڈ دس لاکھ روپے ہر خیبر بختنخواہ کے باشندے کے جیب میں موجود ہوتے ہیں ٹرنٹی فور اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا دوسرا اس نے آٹے کے حوالے سے بات کی گندم کے حوالے سے بات کی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خیبر بختنخواہ کی حکومت اپنے لوگوں کو بیس کیلو تیلے آٹھا آٹھ سو روپے پہ پروائیڈ کر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس میں حکومت میں کو یہ پتہ نہیں تھا آخر میں کہتا ہے کہ میں یہاں پر گریڈ سٹیشن بناوں گا اوے پہلے جو پہلے سے بنے ہوئے گریڈ سٹیشن ہے اس کو پیلے پروائیڈ کرو لوٹ شیڈنگ ختم کرو جو آپ کے دور میں لوٹ شیڈنگ بڑھ گئی ہے پہلے جو ہماری حکومت تھی خان صاحب کی حکومت تھی اس میں لوٹ شیڈنگ رہی تھی لیکن جب سے یہ ایمپورٹڈ آئے ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے آخری بات میری میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا خان صاحب کی کال کے انتظار ہے جب وہ کال دیں گے تو خیبر بختنخواہ سب سے پہلے اسلام آباد میں لوگ موجود ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ یہ پاکستان کی جنگ یہ عمران خان کے سنگ ہم کلیں گے انشاءاللہ اور جیت کے دگائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں شکریہ عبد آباد پاکستان عمران اب انتظار ختم ہو چکا ہے پاکستان کے اپٹباد کے بھائیوں آپ جس کے انتظار میں تی دیر کھڑے تھے بیٹھے تھے وہ شخصیت جہاں آپ اچھی ہے خیبر بختونخواہ کی جان ہے آپ پنجاب کی آن ہے آپ بلوچستان کی مان ہے آپ سندھ کی جان ہے آپ امرال خان ہے امرال خان ہے امرال خان ہے یا کنستائین اپٹباد اپٹباد اس شاندار اور جنونی استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں آج آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں نوجوانوں دیزل اور پٹرول کے ابھی بات میں بات کرتا ہوں پہلے آپ نے میرا پہلے جس مقصد سے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے تھوڑا سا صبر کر کے میری بات سنی ہے میں آج اپنے بہنوں کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی لوگ نہیں نکلیں گے اسلام آباد میں یہ میرے بہادر نوجوانوں کے لیے تو خیر گرمی کچھ نہیں ہے ہماری بہنوں کے لیے بھی گرمی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ کوشش تو انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ بیس تاریخ کے بعد جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا یہ میرا ایمان ہے کہ جتے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں بیس لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ ایمان آباد ذرا پھر سے کیونکہ یہ سارے ڈر ڈر کے اس جلسے کو دیکھ رہے ہوں گے ایک تو یہ نہ کہ آپ کی تعداد کتنی زیادہ اور جس طرح گرمی میں جڑ کے آپ سب کھڑے ہیں لیکن دوسرا جو ان کو خوف ہے وہ آپ کے جنون کا خوف ہے اسلام آباد میں ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے اور ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں کہ ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہمیں ایمپورٹڈ حکومت نامنظور ایمپورٹڈ حکومت یہ اپت آباد یہ آپ کا جنون وہ نہیں ہونا ہے جو ہونا چاہیے ایمپورٹڈ حکومت کسی صورت یہ قوم ان ڈاکوں کی جو امریکہ سے سادش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں کبھی پاکستان قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گی جہاں تک میری گنتی ہے پختول خواہ میں سے تصرف ایک لوٹا نکلا ہے اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ابھی تک وہ لوٹا پشاور آنے کی اس نے چورت نہیں کی انشاءاللہ جدر بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں جدر بھی جائیں گے ان کو دو نعرے لگیں گے دو نعرے کیا ہیں لوٹوں کو نعرہ لگے گا ضمیر فروش چور اور دوسرا نعرہ لگے گا غدار جدر بھی یہ جائیں گے ان کو پتہ نہیں کہ یہ دو ہزار بائیس کا پاکستان اس میں ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے کونگ بیدار ہے بڑے تو چھوڑو سکول کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ لوٹا کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک امریکی سازش کا حصہ بن کے امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تعد ہٹایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے مسلمانوں سے انگریز جیتے انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا اور وہ سی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں کہت پڑے انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے وہاں اور جب انگریز گیا دو سو سال بعد تو وہ بنگال ہندوستان کا سب سے غریب زوبہ بن گیا اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور میسور جو ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے کہ ایک پاکستان کا پرائیو منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے سب سے دوست نہیں چاہتا ہے لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورنگ پالسی ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرے حفاظت کرے ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لئے قربان نہ کریں جس طرح انگریزوں امریکنوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جنگ لڑی اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی ہمارا قبائل علاقہ اُجڑ گیا سو ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوا میں کبھی اس طرح کی فورن پالسی ماننے کے لئے نہیں تیار تھا میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسس دینے کے لئے تیار نہیں تھا میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھا میں روس سے اگر میں روس کیا تو میں چاہتا تھا اور ہماری بات چال رہی تھی روس سے کہ تیس فیصد کم قیمت پہ روس ہمیں تیر دے تاکہ میں اپنے لوگوں کے لئے پٹرول اور فضل الرمان کو سستا کروں اور اس کے لئے بیس لاکھ تن گندم جو ہم نے خرید دی ہیں روسیا میں تیس فیصد کم قیمت پہ مل رہی تھی تو میرا میرا مقصد تو میری قوم ہے میں کیوں اپنی قوم کے مفادات کو امریکہ کے لئے قربان کروں اپنی پاکستانیوں ان کو اس طرح کا امریکنوں کو پرائیم منسٹر نہیں چاہیے تھا وہ چاہتے تھے کہ مشرق کی طرح سر پر آؤ ایک ہی ٹیلی فون کی دھمکی میں چاروں رشانے چھت اور ان کی جنگ میں شامل کر دیا وہ چاہتے تھے کہ چیری بلوسم جوتے پالش کرنے والا جو کہ وہ اس نے کیا کہا کہ بیگرز آ نوٹ چوزرز مطلب یہ کہ جو ہم تو بیکاری ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی شباہ شریف تم بیکاری ہو تم غلام ہو تم بزنل ہو تم ڈاکو ہو تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور اپنے پیسے کو اپنے چوری کے پیسے کی اور اپنے بھائی کے اور اپنے خاندان کے چوری کے پیسے کیوں بچانے کے لیے آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خاطر امریکہ کی غلامی کریں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہو یہ قوم یہ قوم نوجوانوں یاد کراؤ یہ قوم جب بننے لگی تھی تحریک پاکستان تھا تو تو وہ کون سا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ حلی اللہ یہ اس نعرے پہ بنی ہیں چیری بلوسم بوٹ پولر شباز شریف نعرہ حلی اللہ یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر بیٹھی ہے جب وہ کلمہ پڑھتی ہے ایک مسلمان قوم قوم تو وہ اللہ کے سامنے گوائی دیتی ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کسی کے سامنے نہیں چکیں گے کیونکہ وہ شرک ہے وہ گناہ ہے ہم اپنے اللہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانتے ہیں ہم نہ کسی سوپر پاور کو مانتے ہیں ہمارا جو لیڈر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ آیا ہے اس سے پہلے نہ آ سکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی امت ہیں ہم تو ان کی امت ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اسلام مسلمانوں کو غیرت دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ہم کسی کے چوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ساری قوم اسلام آباد پہنچ کے ایک پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی کہ ہاں کہتے ہی مطرمہ فرماتی ہے کہ لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں نے ویسے جو شریف خاندان نے جھوٹ بولے ہیں میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو اچھا آپ نوجوانوں بہت شعور نوجوانوں دلیر نوجوانوں اور میری بہنوں سنو ذرا آپ میں آج اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہے تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ہماری باری تو چار روپے ٹوماٹر بڑھتے تھا تو سارے بزاروں میں پھرنے شروع ہو جاتے دیکھئی جی کتن ہے نیا پاکستان تم میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سے جو کر گیا اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا لیکن یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آ رہا کہیں جاتے ہوئے اب تو میڈیا کے میرے بڑے بڑے زبردست میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں تو میں ذرا آج آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذرا مائک لے کے دکانوں میں تو جائیں پزاروں میں جائیں نوجوانوں کے پاس جائیں گھی کی قیمت پوچھ رہے ہیں کہ گھی کتنا ہے پوچھیں تو صحیح قیمتیں کدھر گئیں ہیں پجھنی کدھنی ہے اور ابھی ڈیزل اور پیٹرل کتنا ہے پوچھیں تو صحیح لوگوں سے دنمی سنیں سنیں ذرا جب یہ ذرا سنیں ایران میں میں ذرا آپ کی تربیت بھی کرتا جاؤں تاریخ کا بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ میں اور شعور آئے سوشل میڈیا نے ویسے ہی آپ کو آپ پہ شعور پیدا کر دیا ہے ایران میں انیس سو چاون کے قریب سنے ذرا ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائم منسٹر آیا اس کا نام مصدق تھا مصدق الیکٹ ہو کے آیا ایران میں اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکان اور برطانیوں کی تیل کی کمپلیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہے اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا کیونکہ وہ عوامی پرائم منسٹر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تیل کی جو تیل ایران سے نکال رہی ہے ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ ایران کے لوگوں کو ملے بجائیں برطانی اور امریکن کمپلیز امریکہ کی سی آئی اے نے اور یہ سب آپ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں یہ آپ کیونکہ یہ ریکورڈز تیچ کلاسپ آئے ہو گئے آپ سب کو مل سکتے ہیں ہوا کیا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو کرانا چاہیے رجیم چینج کرنی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے چیز کیا کی انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا میڈیا کو پیسہ دیا کہ تماتر مہنگے ہو گئے پیاز مہنگے ہو گئے اس کے خلاف مستق کے خلاف پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا پھر اس کے اندر اس کی پارٹی کے اندر جو سیاستان تھے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی پیسہ چلایا اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ان کے خلاف مظاہرے کرو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی ڈیزل کہہ رہے لانگ مارچ کروں گا اور کبھی بلاول کہہ رہے میں لانگ مارچ کروں گا کبھی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیز منارے پاکستان میں نکلی عمران خان کو قرآنے کے لیے یہ ایران میں بھی یہ ہوا اور آخر میں پھر زازش کے بعد مداخلت ہوئی اور پرائم منسٹر مصدق کو ہٹایا گیا یہی پاکستان میں جو میڈیا کے پر پیسہ چلا ہے کن کن کے پر پیسہ چلا ہے آپ کو سب کو پتا چل جانا چاہیے کہ وہ آج ٹرماٹر اور پیاز کی باتیں نہیں کر رہے ہیں وہ آج بجلی کی قیمت جو بڑی ہے باتیں نہیں کر رہے ہیں وہ آج ہنہیں نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جناب ایک آدمی جس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے اور جس کے بیٹے کو چیف منسٹر بنایا ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ان کے اوپر فیملی پہ چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں سولہ عرب ایف آئی اے کے اندر انہوں کے نوکروں کے نام پہ پیسے پکڑے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا مقصود چپراسی کا جس کو باہر بجوا دیا ہے تین سو پچھتر کروڑ روپے ایک چپراسی کے کاؤنٹ سے نکلے ہیں یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور آتے ساتھی چیری بلوسم بوٹ پالش نے ایف آئی اے کا وہ سارے لوگ جنہوں نے تفتیش کی تھی ان کو نکال آئیس دے ان سے انتقام کہ کیسے تمہاری جلت ہے کہ میرے خلاف تم نے تفتیش کی کہیں نوجواروں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ میں بڑے عدل سے پوچھتا ہوں کہ اتوار کو تو آپ نے سوہ موٹر ایکشن لے لیا آپ نے رات کے بارہ وجہ عدالتیں کھول لی لیکن یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے کسی جمہوریت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے میں سولہ عرب روپے کے کیسز ڈاکا سولہ سو کورڑ روپے کا یہ باپر شباز شریف اور اس کے بیٹوں پہ اور آپ اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں ملک کا سولہ سو کورڑ پیاد چوری ہو اور اوپر وہ پٹھا دیں بلے کو پٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے قوم سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور میں آج نوجوانوں یہ سن لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریبا کہا کہ قوم تباہ کب ہوتی ہے جب چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اب دیکھیں ایک ایسی مثالی ریاست بنائی کہ سو کئی سو سدیوں تک کئی سو سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی انہوں نے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ چھوٹے چوروں کو جب جیل میں ڈالتے ہو اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا نظام نہیں پکڑ سکتا قوم تباہ ہو جاتی ہے چھوٹے چور سائیکل چوری کرے گا بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل چوری کرے گا ہاں ملک میں تو مشکل پڑے گی لیکن قوم نہیں تباہ ہوگی قوم تب تباہ ہوگی جب اربوں روپیہ ملک سے چوری کر کے اور جب آپ اربوں روپیہ چوری کرتے ہیں آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے آپ بینک میں نہیں ڈال سکتے آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے اور جب آپ ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر رہتے ہیں جب ڈالر خرید کے ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر کی کمی ہوتی ہے جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے ڈالر اوپر چلا جاتا ہے روپیہ نیچے جب روپیہ گرتا ہے اور جیسے یہ آئے ہیں روپیہ گرنا شروع ہو گیا جب روپیہ گرتے ہیں نوجوانوں تو مہنگائی ہوتی ہے سب چیز مہنگی ہو جاتی ہیں غربت ہوتی ہے ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے آج ایک ایک دنیا میں ملک جو غریب ہے ان سارے ملکوں میں ایک چیز ہے ان کے پیسے والے لوگ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا کس نے کہا تھا کہ ازان بج رہا ہے ازان کے دو منٹ سانس لے لو ابھی میں نے آپ سے اور دو آخر میں دو تین بڑی ضروری باتیں کر رہی ہیں میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے فیملیز آئیں گی سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے اور پختون خواہ کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختون خواہ کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے لیے نینی آنا آپ نے آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے آنا ہے آپ نے کاردی آزم کا پاکستان بنانے آنا ہے ہوگی آزان اچھا جی نوجوانوں سنو ذرا میری بات اب میں اپنی بات کی ختم کرنی طرح جا رہا ہوں دیکھیں ہمارا ملک بناتا ایک بڑا خواب تھا کہ ہم نے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو مثال بنانا تھا اسلامی ریاست جو مدینہ کے ریاست کے ترچ پہ ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا اس لیے اگر ہم یہ امپورٹڈ حکومت یہ کرپٹ لوگ یہ ڈاکو یہ جس طرح وہ انٹیریل منسٹر قاتل اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا یہ ہم پاکستان کی خواب سے سب سے بڑا دھوکہ کریں گے اس لیے آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے فیصلہ کریں گے ہم ساری قوم کا بتائیں گے کہ ہمیں ازادی چاہیے غلامی نامنظور ہمیں ہمیں رائے حق چاہیے ہم عمر بن پاروف پہ چلنے والے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے اپنا بعد ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو عمر بن معروف ونہیان المنکر پرائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل دینے کی بننے کی نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم اچھائی کا ساتھیں رائے حق پہ چلے انصاف کے لیے کھڑے ہو لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے حب کو کہا ہے کہ آخرت میں میں تمہارے سے جواب لوں گا کیا تم رائے حق پہ چلے کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا کیا تم نے نائنصافی کے خلاف جہاد کی کیا تم نے اپنی ازادی کے لیے کیونکہ اللہ نے تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے بعد ازاد کر دیا کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جتو جہد کی پوچھے گا اللہ آپ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں بڑا شیر آکے کسی حرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے کوئی اس کو پچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں سارے انسان کو اس نے اجازت نہیں دی انسان کو اس نے کہا ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوں آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف جہاد کریں آپ کبھی بھی جب آپ تسلیم کریں گے کہ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے پرائیم منسٹر زمانت پہ ہے چیف منسٹر پنجاب زمانت پہ ہے باپ بیٹے کے علاوہ نون لی کو کوئی ملتا نہیں ہے ادھر عاصف زرداری زمانت میں ہے اس کی رانہ سناولہ زمانت پہ ہے تو یہ جب جس ملک کے اوپر چوڑ ڈاکو قاتل اوپر بیٹھ جائیں نوجوانوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہوں تو میری میری ساری آپ کو آج پیغام ایک ہی ہے تیاری کریں بیس تاریخ کے بعد جب بھی میں آپ کو کال دوں ہاتھ کڑا کر کے بتائیں کہ آپ چیار ہوں گے اس کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ ایپٹ آباد میں نکلیں لیکن نکلیں سب آپ سب نکل کے بتائیں امریکہ کو بھی پیغام جائے کہ یہ غلام قوم نہیں یہ ازاد قوم ہے اور ہم ہم چیاری بلوسم کو بلکل تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو اس نے آگے کہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا آٹا سستہ کرنے کے لیے خدا کے واسطے شباز شریف یہ ڈرامے ختم کرو تمہیں لوگ پچھان گئے ہیں وہ ہنچی بڑی بڑی ہیٹ پین کے کبھی کدھر پھل رہا ہے جو تم نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہو بس وہ آدھا ہی پیسہ لے آؤ ہم گندم کی قیمت خود ہی نیچے کر دیں گے ڈراموں کا ٹائم چلا گیا شباز یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر روز یا تمہارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جہاں وہ مریم کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جلسہ کیا ابھی پچھلے دنوں میں کدھر پنڈی گیپ میں چار بجے جلسہ تھا کوئی لوگ ہی نہ نکلے لوگ ہی نہ نکلے پھر پڑی دور دور سے لوگوں کو لاکے اندھیرے میں جلسہ کر کے اور جھوٹ کا پلندہ کہ میری پاکستان تو انگرن تو چھوڑا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اچھا اب آخر میں ایبت آباد باپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے ہمیں الیکشن جتائی شکست دی کہتے تھے کہ نون لیگ کا گھڑ ہے نون لیگ یہ آج میری بات سن لو الیکشن سے نہ بھاگو جب بھی الیکشن ہوگا تم سمجھتے ہو کہ تم اب سنٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو تمہیں سنٹرل پنجاب میں بھی اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ٹھپنجاب کے پاکستان کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں ہمارے لوگ غیرت مند ہیں ہم بوٹ پولشنوں کو ساتھ نہیں چلتے ہم امریکہ کے غلاموں کے ساتھ نہیں چلتے ہم ڈاکوں کے ساتھ نہیں چلتے یہ قوم یہ قوم اب تیار ہے پچھتر سال کے بعد میری قوم تیار ہے اس پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو ہمیں قائد اعظم جس پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اس پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے جب اسلام آباد میں بیس لاکھ لوگ پہنچیں گے تو وہ پاکستان ہم سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی